سواگت ہے نیٹ یوزی کی کانسلنگ دوہزار بائس کو لے کر ایک بہت بڑی بیڈ نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے گائز یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اوفیسیل ویب سائٹ پر ہوں میں این ایم سی کے اوفیسیل ویب سائٹ پر ہوں اور یہی سے آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے آج بارہ تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن زاری کیا گیا ہے اور بارہ اکٹوبر میں یہ بہت بڑا ہیر فیر ہوا ہے اور میں آپ کو پوری طرح سے ڈیٹیل بتا رہا ہوں گائز بڈیو کے ساتھ جرور بنے رہی ہے اگر ہمارے چینل پر پہلی بارہ آیا ہے تو چینل سبسکرائب کرے رکھئے گا تاکہ صحیح انفرمیشن آپ کو پلپل اپ ڈیٹ صحیح اوفیسیل ملتا رہے ہیں سو گائز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوفیسیل ایڈ ایم ایم سی کے دوارہ سے نیشنل میڈیکل کانسل کے دوارہ سے بارہ اکٹوبر دوہزار بائس کا یہ نوٹیفیکیشن ہے نیشنل میڈیکل کمیشن ہیر بائی دی ایشیو گائیڈ لین اپ دوہزار بائس تیز بیچ ایم بی بی ایس دیکھیں بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں سو گائز ویڈیو کے ساتھ پوری طرح سے بنے رہی ہے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے دوہزار بائیس اور تیز کے لیے جو بیچز سٹارٹ ہو جائے گا وہ پندرہ نومبر دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہوگا یعنی آپ پندرہ نومبر سے آپ نومبر دوہزار بائیس سے آپ کے ایکاڈمی کلینڈر جو ہے دوہزار بائیس تیز کا وہ چالو ہو جائیں گے پھر انہوں نے بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ادھر بورڈ ڈا گائیڈ لینڈس اور دا منشن بیلو سبھی کو بتایا گیا ہے کہ سپلیمنٹری ایگزامنیشن کا گائپ کتنے دینوں کا ہوگا یہ سارے ڈیٹیل یہاں بتایا ہے سپلیمنٹری ایگزامنیشن یہ چارڈ بھی بتایا ہے کہ اگر پروفیشنل روپ سے اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ یر میں آپ کو ٹائم فریم دویا ہے پندرہ نومبر سے لے کے پندرہ دسمبر یہ وند منت کا جس میں سبجیکٹ انہوں نے بتا دیا ہے یہ سبجیکٹ آپ کو بائیو کمیسٹی سیکل ہوگا پھر تیرہ منت کا یہاں سب آپ کو ٹیچنگ ایگزامنیشن سب بھی انکلوڈ کر دیا گیا ساتھ ایسا سیکنڈ میں اگر آپ بات کریں فرسٹ یر میں تو 16 دسمبر سے لے کر پندرہ جنوری تک اور تھرڈ کے لیے پارٹ ون کے لیے اگر آپ دیکھے گا تھرڈ میں ہوتا ہے جو پارٹ ون آپ دیکھے گا تو وہاں 16 جنوری سے لے کر تیز نومبر تک پچیس تک بتایا جا رہا ہے یہ بیچز آپ کو پوری طرح سے کمپلیٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہم انٹرسیپ کمپلیٹ 31 مای 2018 کو کمپلیٹ کر دیں گے اور پیزی کا ایک جولائی 2018 سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ایک اور بڑی اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں جس سے کہ ابھی جو کانسلنگ میں بھاگ لے رہے بچے ان کے لیے سیڈ جو ہے ایم بی بی ایس کا سیڈ میں ڈیکریز ہو گیا ہے چلیں اب پوری طرح سے ڈیٹیل ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ یہ نوٹیس جو دیکھ رہا ہے یہ آپ این ایم سی کے اوفیشل ویب سائٹ سے بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم ہیں این ایم سی کے اوفیشل ویب سائٹ میں کالیج دیکھو میں اگر آپ یہاں جو دیکھیں گے اگر پوری طرح سے تو دیکھیں کالیج کے جو ہے یہاں پر گھڑ گیا جو کہ میں نے اپ ڈیٹ دیکھا تھا کل یہ سالے چھے سو پلس تھا 652 تھا اب یہاں 47 سیٹ ہے لگ بھگ یہاں پر 652 سے لے کر 700 کے بیچ رینج یہ کر رہا تھا یہاں پر ایٹلیس جو ہے 110 سے لے کر 120 سیٹ ہے گھڑ گئی ہے اور ٹوٹل سیٹ جو ایم بی بی ایس کا ہو گیا وہ 97843 سیٹ ہے تو کافی زیادہ ہے کٹ اپ بہت زیادہ ہائی نہیں جائے گا آپ نشید رہی ہے بہت بڑی اچھے اپ ڈیٹ یہ ہے اور یہاں پر دیکھیں انہوں نے سارا ایم بی بی ایس کا سیٹوں کا اور یونیشٹی باعث انہوں نے سارا انہوں نے یہاں بتا دیا ہے تو گائز آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی سٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آل انڈیا کوٹہ میں کانسلنگ میں ضرور بھاگ لیجئے اور میں ایک چلوٹا سے کرائی ضرور دوں گا ہوندہ ایکسپریئنسے کے لیے اگر ران ٹو میں آپ کو اچھے کولیج مل جاتا ہے تو پلیز آپ دوسرے کولیج دوسرے ران کا انتظار نہیں کرے گا موپاپ کا نہیں انتظار کیجئے گا نا اسٹے کا نہیں اسٹیٹ کانسلنگ کا ہے اور ران ٹو میں اگر آپ کانسلنگ میں بھاگ لیتے ہیں اور آپ کو سیٹ الارٹمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایڈمیشن لے لینا ہوگا نانتھا پلینٹی آپ کو دینا ہوگا اور ران ٹو میں آپ پٹیشپیٹ کرے لیتے ہیں آپ کو سیٹ الارٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کانسلنگ میں آپ بھاگ نہیں لے سکتے سو گائز بہت چھوٹی چھوٹی انفارمیشن آپ کے شنل میں ملتا رہے گا سو گائز ویڈیو کو لائک اور شیئر کوئے چینل پر پہلی بار آئے تو ضرور سبسکرائب کرلو جائن زی بارت